بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں میرا یہ چینل ان لوگوں کے لئے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو روزانہ کے معاملات میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے کو پیدائش کے کتنے عرصے بعد خوراک شروع کرا دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے کیا کیا چیزیں بلکل نہیں دینی چاہیے اور کھلاتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر بچے میں یہ تین نشانیاں اکٹھی ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ٹھوس خزا کھانے کے لئے تیار ہے نمبر ایک اگر بچہ اٹھ کر بیٹھنا شروع کر دے اور اپنے سر کو اچھی طرح سمحال لے نمبر دو اگر بچہ اپنی آنکھوں ہاتھ اور مو کو کوڈینیٹ کرتا ہے تاکہ وہ خوراک کو دیکھ سکے اس کو اٹھا سکے اور کھا سکے نمبر تین بچہ اگر خوراک نگل سکے تاکہ زیادہ خوراک مو پر لگنے کے بجائے پیٹ میں جائے اگر یہ تین نشانیاں یا تین علامات بچے میں موجود ہیں تو بچہ ٹھوس خزا کے لئے تیار ہو چکا ہے اور یہ نشانیاں زیادہ تر چھے سے آٹھ مہینے کی عمر میں آ جاتی ہیں اگر بچے کی عمر چھے سے آٹھ مہینے ہے لیکن بچے کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی تو بچے کو ابھی ٹھوس خزا شروع کرانے کا وقت نہیں آیا چھوٹے بچوں کا میدہ چھوٹا ہوتا ہے اس لئے بچے کو تھوڑی خوراک شروع کروائیں اور بار بار دیں بچے کو میشہ دودھ پلانے سے کچھ دیر پہلے تھوڑی تھوڑی خوراک مو میں ڈالنے کی کوشش کریں کیونکہ بچہ جب دودھ پی لیتا ہے تو بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور ٹھوس خوراک کے لئے جگہ نہیں رہتی اور بچہ ٹھوس خوراک کھا نہیں پاتا بچے کو جب بھی ٹھوس خزا شروع کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایسی نرم خزا شامل کرتے ہیں جو بلکل لیکوڈ فارم میں ہو یا بلینڈڈ فارم میں ہو جیسے پتلی کھیر پھر آہستہ آہستہ خوراک کو گڑا کیا جا سکتا ہے جیسے میشٹ بنانا یا چمت سے نرم کیا ہوا کیلہ اور پھر تھوڑی اور سخت شکل میں خوراک دی جا سکتی ہے جیسے کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور پھر فنگر فوڈ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے جیسے سیپ کے قتلے اب سوال یہ ہے کہ بچے کو ایک وقت میں کتنی غزائیں شروع کروائی جا سکتی ہیں یاد رکھیں کہ بچے کو ایک وقت میں ایک ہی خوراک شروع کروائیں اکٹھی ساری نئی غزائیں شامل نہ کریں کیونکہ بچے کو کسی خوراک سے الرجی بھی ہو سکتی ہے اگر تمام غزائیں یا خوراک اکٹھی شروع کرائی جائیں گی تو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ایک بچے کو کس چیز سے الرجی ہے بچے کی پہلی غزا شروع کرنے کے تین سے چار دن کے بعد دوسری غزا شروع کروائی جا سکتی ہے جب بچہ ٹھوس گزا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بچے میں وہ تین نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی ہیں تو بچے کو آپ کیا کیا خوراک دے سکتے ہیں ان میں چاولوں کا سیرے لیک کیلا دہی اُبلے ہوئے آلو سمئیہ ساگو دانا چاولوں کی کھیر کچڑی شکرکندی اور جو کا دلیا شامل ہے ماں باپ کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بچے کو انڈا دے سکتے ہیں جی ہاں آپ چھے مہینے کی عمر کے بعد بچے کو انڈا کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں پہلے یہ عمر ریسرچ کے حساب سے ایک سال تھی کہ ایک سال سے پہلے بچے کو انڈا نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچے میں اگلرجی کے چانسز ہیں لیکن اب نئی ریسرچ کے مطابق چھے مہینے کی عمر کے بعد بچے کو انڈا دیا جا سکتا ہے بچے کو کبھی بھی ایک سال کی عمر سے پہلے شہد نہ دیں کیونکہ شہد میں کچھ ایسے جرسیم پائے جاتے ہیں جو بچے میں فالج کر سکتے ہیں اور بچے کو نقصان پہچا سکتے ہیں اور حتیٰ کہ بچے کی ڈیتھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے شہد کا استعمال ایک سال کی عمر سے پہلے نہ کریں ان سب چیزوں کے علاوہ کم گھی والا سوجی کا حلوہ سوجی کی کھیر اور سبزیوں میں گاجر اور مٹر کو اُبال کر اور ان کو گرائنڈ کر کے بھی بچے کو دیا جا سکتا ہے اب ماں باپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو خوراک کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ یا ڈبے کا دودھ دیا جا سکتا ہے یا نہیں بچے کو اس خوراک کے ساتھ ماں یا ڈبے کا دودھ دیا جا سکتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے لیکن جب بھی بچے کو کوئی خوراک کھلائیں یا گزا کھلائیں تو ڈبے کا دودھ ہمیشہ تھوڑے وقفے کے ساتھ دیں کیونکہ بچے کا پیٹ اگر بھرا ہوا ہوگا اور اوپر سے بچہ دودھ پی لے گا تو بچہ الٹی یا بدہزمی کا شکار ہو جاتا ہے ماں کا دودھ خوراک کھلانے کے تھوڑی دیر بعد یا زیادہ دیر بعد بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ ماں کا دودھ ہلکا ہوتا ہے حازمے دار ہوتا ہے اور بچے کو کچھ بھی نہیں کہتا اس لیے ماں کا دودھ کبھی بھی بچہ اگر ڈیمانڈ کرے تو دیا جا سکتا ہے چھے سے آٹھ ماں کا بچہ اگر سیر ہو کر اپنا کھانا کھا لیتا ہے تو دو سے تین گھنٹے کے بعد بچے کو دودھ یا دوسری غزہ دی جا سکتی ہے کیونکہ بچے کا میدہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچہ تھوڑی خوراک کھاتا ہے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے اس مقصد کے لیے میں نے یہ ٹائم ٹیبل بچے کا بنا کر یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں جس میں بچے کے اٹھنے کے بعد سے کتنے ٹائم کے بعد کیا چیز دی جا سکتی ہے اور یہ ایک مثال ہے اس کو آپ اپنی حساب سے چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کی خوراک کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں لیکن میشہ بیچ میں دو سے تین گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں کیا بچے کو چھے مہینے کی عمر کے بعد پانی یا مشروبات دیے جا سکتے ہیں یا نہیں کھانے کے دوران بچے کو ابلہ ہوا پانی تھنڈا کر کے دیا جا سکتا ہے میٹھے مشروبات جیسے کولڈرنگ شربت یہ ساری چیزیں دینے سے پرہیس کریں کیونکہ ان میں شگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو بچوں کے دانتوں کو خراب کر سکتی ہے اور بچے کو لوز موشن یا دست بھی لگ سکتے ہیں کیا بچے کی خوراک میں نمک اور چینی ڈالنا درست ہے یا نہیں بچے کی خوراک میں چینی اور نمک کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بچے کے لئے انتہائی مزرع صحت ہوتی ہیں کیونکہ نمک بچے کے گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور چینی سے بچے کے دانت میں کیڑا لگنے اور دانت خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے بچے کو ایک سال کی عمر سے پہلے گائے کا دودھ شروع نہ کروائیں لیکن مختلف قسم کی خوراک کو تیار کرنے کے لئے اگر گائے کا دودھ درکار ہو تو وہ ڈالا جا سکتا ہے جسے ساگونا نہ سوجی سمائیاں یا کھیر بنانے کے لئے سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہ اور بھی پیارے لگتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں بچوں کو خوراک میں متوازن غذا کا استعمال کرائیں آٹھ سے دس ماہ کی عمر کے بچوں کی خوراک کے لئے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو اللہ حافظ